بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وآبہم دیکھا لا الہ الا انتا استغفروکا وآتوبو علیکہ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ویلکم ٹو کافلہ درود پاک امید ہے کہ آپ سب پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا قبر کی زندگی یعنی کہ مرنے کے بعد ہم لوگ قبر میں درودش طریف قوت کریں گے تو اس سے ریلیٹیڈ آج میں آپ سے ایک مشاہدہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک بہن نے اپنا خواب شیئر کیا ہم سے وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ مشاہدہ انہی کی زبانی میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب پر دیکھا کہ ہماری فیملی کے ایک بزرگ جو کہ حیات نہیں ہے وہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور میں ان کا نام لے کر اپنی امی جی کو کہتی ہوں کہ امی جی وہ دیکھیں انکل آئے ہیں مگر وہ کسی کو بھی خواب میں نظر نہیں آتے تو میں خواب نہیں کہتی ہوں یہ تو ان کی روح ہے یہ کہتی ہے کہ میں ان انکل کو بٹھاتی ہوں اور ان سے باتیں کرتی ہوں پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ کس حال میں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سکون سے سویا رہتا ہوں جب دل کرتا ہے اس وقت اٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں پس میرا یہی کام ہے اور جنت دوسخ کے معاملات وہ تو قیامت والے دن تیہ ہوں گے مگر یہ ہے کہ میں سکون میں ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے پھر میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں یہاں آنے کے بعد مجھے چھ سات مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے سبحان اللہ وہ بہن کہتی ہیں اور میں سوچ نہیں ہوں کہ مرنا بھی کتنا آسان ہے اب نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف اور قبر بھی کتنی کھلی ہوگی جتنا یہ ہمارا گھر ہے یہ تو گھر کی ہی بات ہے جب دل کیا زیارت کر لی اور جب میری قبر میں آقا جاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں قدموں سے ہی لپڑ جاؤں گی کہ آپ نہ جائیے اس کے بعد یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا خواب ختم ہوا اور یہاں پر ان کی آنکھ کھل گئی سبحان اللہ کیا مبارک خواب ہے اور کیا خوبصورت بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے محبت کرنے والوں کے لیے کتنی خوبصورت بشارت ہے اور خصوصاً وہ جو درود شریف کا ورد کرتے ہیں موت کے بارے میں حضرت باصف علی باصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو یہ بتاؤ کہ ہم یہاں بچوں کے پاس ہوتے ہیں وہاں مابب کے پاس چلے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کے ساتھ ملتے جنتے ہیں آگے جا کر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائیں گے یہاں ان ہستیوں کے آستانوں پر جاتے ہو آپ قبروں پر جاتے ہو اور وہاں صاحبِ مزار کے پاس چلے جائیں گے ہم پھر یہ کہ وہ علاقہ زیادہ عباد ہے یعنی کہ مرنے کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کے بارے میں بات ہے یہ علاقہ اتنا عباد نہیں ہے جتنا وہ علاقہ عباد ہے یہاں یہ زندگی کا ایک جزہ ہے وہاں پر بے شمار لائف ہے سارا جتنا علم آپ نے پڑھا ہے پیغمبر پیر ولی درویش اور مردان خدا سارے ادھر پیٹھے ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے جہاں مرضی آپ جاؤ وہاں پر رون کے لگی ہوئی ہے اس لئے گبرانے والی کوئی بات نہیں وہاں انسان اکیلا نہیں ہوگا آپ سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ موت سے نہ ڈرو لیکن مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان سوال کرنے والے صاحب کو آپ نے جواب دیا یوں گے آپ فرماتے ہیں کہ آپ یوں سمجھو کہ موت نیند کا ہی نام ہے جیسے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور اسے اچھی نیند مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اسی طرح زندگی کی محنتوں سے ایک گہری نیند آ جائے گی تھکاوت دور ہو جائے گی موت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عذیت ہے موت کا مطلب یہ ہے کہ اتمنان سے انسان قدرت کی گود میں جا کر سو گیا بڑے آرام سے موت سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا قبر کے عذاب کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ درمیان والا واقعہ آپ نکال ہی دو مسلمان کا سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں سیدھا ہی ہے جو عذیت ہوتی ہے یہی قبر ہوتی ہے انسان سوتا ہے تب بھی پریشانی ہوتی ہے جو اندر لگی ہوئی ہے یہی قبر ہے یہ قبر کا تصور اور ہی ہے یہاں زندگی میں ہم بتا رہے ہیں کہ قبر تنگ ہوتی ہے تاکہ تم لوگ تھوڑا ڈرتے رہو اصل قبر جو ہے وہ اور واقعہ ہے قبر اس مدد کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے یہ جگہ نہیں بلکہ ایک مدد ہے مسلمان کے لیے وہ عرصہ اچھا ہے ہم نے دین نہیں چھوڑنا لہٰذا ہماری قبر آتھے کشادہ ہے دنیا کے سارے مسلمان اگر اسلام کو چھوڑ جائیں تو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا پیستہ ہو گیا ہماری قبر آزاد ہے سبحان اللہ لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائیں ہوئے راستوں پر چلیں انشاءاللہ ان کو پھر قبر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے عمال ٹھیک رکھیں جو جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو فالو کریں اور سب سے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ویٹ کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پر توجہ عطا ہو ہمیں انشاءاللہ آپ دنیا میں درود پاک کو نہیں چھوڑیے درود پاک آپ کو قبر و حشر میں نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم آپ سب زیادہ سے زیادہ اس مبارک اس میں آزم سے جوڑ جائیں جس کا نام ہے درود شریف درود پاک زیادہ سے زیادہ ویٹ کیجئے اپنے دیگر اذکار کے ساتھ درود پاک کو بھی پقاعدہ ٹائم دیجئے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی میں درود شریف کی کسرت کی ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی ایسے بہت سارے اہل درود ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد پاپ بے یا اہل کشف کو انہوں نے آگاہ کیا اپنی اس حالت سے جو قبر کی زندگی میں تھی نہیں کی اور وہ بہت اچھی بشارتیں دیں آپ اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کیجئے اللہ پاک آپ سب کے مسائل دور فرمائے آپ کو خوشیاں عطا فرمائے رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع عطا فرمائے آپ کی سب کی عبادت قبول ہو سب پریشانیاں دکھ تکلیفیں غم دور ہو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیے باقی عذکار کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا